موسیقی السلام علیکم میں ہوں فیصل محمد پاکستان اور عالمی خبروں پر اہم خبروں پر اپنا تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ویوز آف فیصل محمد آج بھی اہم خبریں ہوں گی اور کل کا جو ہمارا وی لاغ تھا میں نے آپ کو ایک اس میں تھوڑا سا بتایا تھا آپ کو ایک موٹیویشن تھی آج بھی کچھ موٹیویشن کا ایک اس میں آپ کو جھلک نظر آئے گی لیکن خبریں اہم اور اس پر تجزیہ بھی ہوگا بین القامی خبریں اندیاہی اہم ہوں گی چلتے ہیں آج کے وی لاغ کی طرف پہلے پاکستان پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اور سارے صورتحال آپ کے سامنے ہے ایک کس طریقے سے ایک غیر جمہوری طریقے سے اور ایک شب خو مار کے اچانک غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر حکومت تبدیل کی گئی وہ ہم نے آپ کو ساری چیزیں بتا چکے ہیں لیکن اگر آپ کو یاد ہو آج سے دو روز قبل میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور یہ ٹیوڈ بھی کیا تھا جس سے میں نے دو دن پہلے یہ واضح کر دیا تھا قوم کو بتا دیا تھا کہ جو ورچویل میٹنگ ہونے جا رہی ہے موڈی اور بائیڈن کے درمیان اس میں علاقائی تعاون کے علاوہ سب سے اہم ٹاپک وہ پاکستان ہوگا اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ جو بات ہم نے کہی تھی آج آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ بہدر کی جانب سے آپ کو یہ پیغام آ گیا کہ آپ نے پتھان کورٹ اور دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے مزید اپنی کارکردگی دکھانی ہے یعنی وہ تمام چیزیں جن کی بنیاد پر آج تک پاکستان کو دبایا گیا اور پاکستان کو آنکھیں دکھائی گئیں وہ تمام چیزیں اور وہ تمام بدماشیاں بدماشی کہوں گا میں مطلب نون ڈیپلمیٹک لینگویج ہے لیکن کہنا پڑتی ہے بعض وقت کیونکہ سامنے والا جب اگر فریق ایسا ہو تو پھر لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں وہ ہمارے ساتھ روا رکھی گئیں لیکن وہ قبر کی جب عمران خان صاحب آئے اور عمران خان صاحب کے جاتے ہی یہ معاملہ دوبارہ جو ہے بدماشی اور وہ سارے معاملہ جو ہے دباؤ کے آپ کے پر آنا شروع ہو گئے یہ جو ہوا کیوں یہ اصل میں ہوا ہی اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کو رخصت کرنے کے بعد جو معاملات پاکستان کے حوالے سے یا خطے میں بھارت کی بالدستی اور خطے میں امریکن مفاد کے حوالے سے جو فیصلے انہوں نے کرنے تھے اس میں عمران خان کی حکومت جو تھی بہت بڑا ایک رخنا تھی رکاوٹ تھی اب جو لوگ اور سے سنیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے میں امریکی ہاتھ نہیں تھا یہ امریکہ نے چھوڑ دیا خط بھی جھوٹا ہو گیا سب جھوٹے ہو گئے آج یہ جو کچھ امریکہ نے کیا ہے یہ سب واضح ہوتا ہے کہ ضرور کچھ ڈال میں کالا تھا پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جس کا میں شروع سے کہتا رہا ہوں میں نے اب بہت کھل کر میں نے پاکستان کے چینلز پر بھی کہا تھا کہ دو آزار پچیس کے اندر یہ امریکہ جو ہے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو معاشی پروبلمز اور معاشی معاملات میں الجھا کر کچھ پاکستان کے نیوکلئر آرسنلز یہ لیں گے اس کے اگینس یا آپ کا کچھ کرز ماف کریں گے اور اس پس منظر میں اس حوالے سے صرف اور صرف کوئی حکومت یا اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ یا نواز کی حکومت ہے یا ذرداری کی حکومت ہے تو ظاہر ہے جب میں نے آپ کو یہ بات آسے چار پانس سال پہل ہی کہہ دی تھی کہ دو آزار پچیس میں یہ کام ہوگا تو بیچ میں عمران خان کی حکومت نے آکے اس کو ڈیڈ لاک لگا دیا یہ سارا معاملہ رک گیا تو لہٰذا عمران خان کی حکومت کو ہٹانا یہاں سے ریوو کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا اب آپ سمجھ گئے نواز شریف کے جتنے بھی معاملات ہیں میرے پرانے وی لوگ آپ دیکھیں آسے پانچ سے مہینے پر جتنی ملاقاتیں ہوتے رہی ہیں میں اس میں بتاتا رہا ہوں کہ کون کون لوگ آکے لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملتے رہے ہیں یہ بھی بتاتا رہا ہوں بلاول صاحب مراد علی شاہد دوسرے تیسرے بیچ میں جتنے انہوں نے امریکہ کے دورے کی ہیں وہاں جا کر یہ سب میں باتیں بتا چکا ہوں کیا کچھ کرتے رہے ہیں اس یقین دہانیوں کی وجہ سے ان وعدوں کی وجہ سے کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہاں یہاں آپ کی بات مانیں گے آپ کا یہ ایجنڈا ہے ہم یہ یہ کر کے وہ آج ان کو حکومت دلائی گئی اور اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کی خاطر آج امریکہ نے ان کو یاد دہانی کرائی ہے یہ امریکہ نے آج جو نکالا ہے نا آرڈر یہ ٹو پلس ٹو کے اندر جو آج کھل کے آپ نے دیکھا ہے ساری جو پاکستان کو آرڈر دیا ہے بیسیکلی امریکہ نے یاد دہانی کرائی ہے کہ جناب بھولنا نہیں آپ نے کچھ ہمارے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں جیسے کہ فضل الرمان صاحب نے کہا تھا نا ان کو شباہ شریف کو کہ آپ نے میاں صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے صدارت کے لئے بھولنا نہیں تو اسی لئے آج وہ جناب انہوں نے امریکہ نے بھی آپ کو یاد دہانی کرا دی ہے تو صورتحال اب یہ آپ کے سامنے آگئی ایک بات دوسری بات یہ ہے ایک بات کل جو میں نے وی لوگ کیا تھا اسی کو تھوڑا سا لنک آپ کرتے ہیں بے انتہاس حوالات ہیں بلکہ کچھ اہم لوگوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے اس حوالے سے دیکھئے میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ ہم شروع سے اس بات کے حامی رہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں نہ ہم کبھی ریاستی داروں کے خلاف رہے ہیں نہ ہم نے کبھی ریاستی خاص طور پر میں میں تو بہت زیادہ مطلب آرمی کا اور فوج کا مطلب جسے کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ہمایتی ہوں کیوں نہ ہوں ہمایتی بھائی فوج کی قربانیوی کی وجہ سے تو میرے خاندان اور میرا بچہ پاکستان میں رات کو آرام سے سوتے ہیں میرے مسلمان بھائی میرے بہنیں میرے بچے سارے لوگ جو ہیں ہماری بہنیں جن کی عزتیں اگر محفوظ ہیں تو کس کی وجہ سے اللہ کے بعد اس پاکستانی فوج کی وجہ سے لیکن بہارال فوج میں بھی ہیں میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ فوج فوج جو مسئلہ ہوا جو کچھ ہوتا رہا ہے کل میں کل والی چیز سے بحث نہیں کروں گا لیکن میں یہاں یہ بتاؤں گا کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس گرفتاریاں کے اندر بھی جس طرح کہ کوئی غلط مشورے عمران خان کو دے رہے تھے میں مانتا ہوں بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھارت سے کر رہا ہے یا ادھر سے کر رہا ہے تو وہ بھی پکڑے میں آنا چاہیے لیکن جہاں تک یہ ہے کہ کچھ باتیں اگر کی جا رہی ہیں وہ فوج کی خلاف نہیں وہ حکومت کی خلاف نہیں دیکھئے اس میں ایک عام آدمی بھی شامل ہے اس میں سارے لوگوں کو غیر یہ نہیں کہہ سکتے وہ ملک دشمن ہیں ایک دیکھئے میں چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو اب یہ غور سے سنیں ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب پتھان کوٹ واقعے میں اور دوسرے تمام واقعے کے اندر لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب جس کا آج دوارہ پتھان کوٹ کی بات ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب نے پاکستان کی ایمیج کو خراب کیا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ زرداری صاحب نے میمو گیٹ کے وجہ سے اور حسین حقانی نے پاکستان کے اندر بلیڈ وارڈر کو ایکسیس دی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ نواز شریف کی حکومت جو پہلی یا دوسری حکومت گئی وہ کرپشن کے وجہ سے گئی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بے نظیر کی حکومت جو گئی وہ بھی کرپشن کے وجہ سے گئی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے معاملات پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو پاکستان کی سیکیورٹی کی خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف جو باتیں کی جاری ہیں وہ نواز شریف اور پیپس پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ڈاؤن لیکس ہوا ہے اس میں مریم نماز اور فاطمی وغیرہ وہ سارے نام لیلوں کا لمبی ہو جاتی اور مختصر بتا رہا ہوں وہ شامل تھے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے یہ یہاں پر رمضان شگر مل میں جس کی ہم نے اس سب سے پہلے میں نے نشان دے کی تھی بعد میں ڈاکٹر پیر القادری نے اس کو کنفرم کیا پھر حکومت نے بھی کنفرم کیا پھر بتایا گیا تھا کہ یہ جناب نواز شریف لاتے رہے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بغیر ویزے مہدی صاحب آئے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بہت ساری چیزیں نواز شریف نے دیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ گجرال کو انہوں نے بہت ساری چیزیں دیں مرہوم گجرال انہیں بس کیا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ تو غیر مسلم تھے لیکن بہرحال وہ آدمی سچا تھا گجرال نے مجھے اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ بہت کچھ انہوں نے دیا ہے یہاں یہ میں تحضیق کر سکتا ہوں الحمدللہ ابھی میں زندہ ہوں گجرال صاحب تو چلے گئے گجرال نے مجھے بساتا ہے خود بتایا تھا جب یہ ٹریک ٹو چلا تھا اس میں گجرال صاحب موڈی صاحب اور یہ نرسمہ راو صاحب میرے ساتھ تھے اچھے بڑے پائے کے لیڈران ہیں لیکن انہوں نے میری بات مانی تھی میں ہمیشہ سوالے سے ان کی دیزن میٹر کہ وہ ہندوستان سے ہیں لیکن میں ان شخصیات کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھ جیسے کام آدمی کی بات مانتے ہوئے میرے ساتھ جو میں نے جو ڈیپلومیٹک کور بنائی تھی پسے پردہ کام کرنے کے لیے اس میں انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا اس میں مرہوم مراج خالی صاحب بھی تھا پاکستان کے وزیر آدم بیچ میں بات آگئی خیر تو یہ ساری باتیں ہمیں بتائی گئیں اور اس کل آج تک بتائی جاتی رہیں ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نواز شریف اور زرداری صاحب اور یہ سارے کے سارے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ملک دشمن ہیں کانسپیریٹر ہیں یہ ہمارے ذہن میں کس نے ڈالی ہے ریاستی داروں نے ڈالی تھی ساری چیزیں محمد فیصل نے نہیں دیتی ہے جو میرے لوگ سنتے ہیں ساری چیزیں آپ کو کس سے پتہ لگا تھا یہی باتیں سنتے تھے گزشتہ دس سار بارہ سال سے قوم کے ذہن میں آپ نے ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ فیٹ کر دیا تھا ریاستی داروں نے عدلیہ نے نواز شریف کو سزا دے کے دوسرے لوگوں پر سزائے دے کے یہ فیٹ کر دیا تھا کہ یہ لوگ مل دشمن ہیں جب دس سال سے آپ نے ایک نیریٹیو بلڈ کر دیا قوم کے اندر یہ بات پیٹی ہے یہ ہوئی نہیں رہی میں اپنی بات کر رہا ہوں چھوڑ دیں میں کوئی نہیں ہوں مطلب میرا کوئی سفارتی بیگراؤنڈ نہیں میرا کوئی سیاسی بیگراؤنڈ نہیں میرا کوئی نہیں ایک منٹ کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں جس ایک میڈیوکر پرسن میں یہ دیکھتا ہوں کہ دس سال بارہ سال کے اندر میرے ذہن کے اندر ایک نیریٹیو ڈیولپ کر دیا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں ہیں یہ ملک دشمن ہیں چور ہیں بدماج ہیں ڈاکوں ہیں لٹے رہے ہیں غازب ہیں سیکھتا ہے جب یہ ذہن میں میرے یہ آ گیا اس کے اچانک ہی جب میں دیکھوں گا کہ وہ ریاستی ادارے ہو عدلیہ ہو کوئی بھی ہو ایکس وائی زیٹ جب ان کو عزت کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا میں کوئی ٹرنڈ نہیں چلاوں گا کیا پھر میں اپنی آواز نہیں اٹھاؤں گا مطلب آواز اٹھانے کا تو ہے بے انتہا لوگوں سے بات ہوئی ہے پاکستان میں بات ہوئی ہے ساری دنیا میں لوگوں سے میری بات ہوئی ہے بے انتہا لوگوں سے انہوں نے میسیج کیا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے سر یہ کیا ہو رہا ہے ان کا کوئی دلاغ نہیں پی ٹی اے سے وہ نفرت کرتے تھے عمران خان سمت پسند ہی نہیں کرتے تھے عمران خان کو لیکن اصل میں ہوا کیا جو کچھ دس سال بارہ سال سے اداروں نے ہمارے ذہن میں ڈالا لوگوں کے ذہن میں ایک نیرٹیف بلڈ کیا اسی نیرٹیف کو لے کر اسی حقیقت کو لے کر عمران خان اپنی پارٹی لے کر اوپر آیا جب آپ نے ایک چیز دے دی تھی جب آپ نے لوگوں کو ایک روٹ میپ دے دیا تھا اداروں نہیں دیا نا کوئی بھی ہمیں کسی ایک نام نہیں لے رہا ادارے میں بہت سارے ہیں اس میں عدلیہ بھی ہوتی ہیں پولیس بھی ہیں فوج بھی ہیں سارے ہوتے ہیں ادارے سرکاری کا ہر محکمہ اداروں میں ہوتا ہے جب انہوں نے ایک نیرٹیف بلڈ کر دیا تھا پوری بائیس کروڑا عوام کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی تھی تو اس کے بعد آپ نے دس سال بعد اچانک ریورس کریں گے تو لوگوں کا کیسے ردعمل نہیں آئے گا مجھے یہ بتائیں یہ لوگ کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے اس بات کے اوپر یہ نیچرل ردعمل ہے یہ آنا ہے ہر آدمی کے ذہن سے آئے گا میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دے جن کا سیاست کوئی تعلق نہیں ہے جو کبھی ساری زندگی سیاست نہیں کی لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں سر یہ کیا ہو رہا ہے سر یہ کیا ہو رہا ہے تو اس لیے جو لوگوں کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں ان کو پکڑ دھکڑ نہ کریں یہ ایک جینمن ری ایکشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اگر اس کو مزید جو بھی مشورہ دے رہا ہے جو بھی ہاں اگر فوج کے خلاف بڑا راست کوئی بات کرتا ہے اور بڑا راست کوئی فوج کر رہا ہے بلکل وہ قابل گرفت ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے لیکن ایمپورٹڈ گورنمنٹ کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے یا وہ ایک اور ٹرینڈ بڑا چل رہا ہے کہ وہ انتخابات کرو اور خانہ جنگی سے بچاؤ اس قسم کی جو ٹرینڈ ہے یہ جینمن ہے کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بے چینی نظر آ رہی ہے اور پھر یہ حکومت ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی میں اپنی بات کرو کیا لوگوں کو نہیں پتا تھا اب جس وقت پاکستان کے اندر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے ہمارا فورن کرنسی اکاؤنٹ چلتا تھا یاد ہے پرانے زمانے میں اب تو روشن ڈیجیٹل آیا ہے لوگ انہیں اربعہ روپیس میں ڈالاوائیں پاکستان کے لئے اس وقت جو فورن کرنسی اکاؤنٹ تھا اس کو نواز شریف سارا فورن کرنسی کے اکاؤنٹ ضبط کر گئے تھے میرا بھی اس وقت اکاؤنٹ تھا فورن کرنسی کا پاکستان وہ بھی چلا گیا حضب کھا گیا ہے تو لوگ تو دھوکہ کھائے بیٹھے اداروں نے جب بتایا تھا کہ یہ چور ہیں چور کی وجہ سے جب انہیں دیکھا کہ ایک نئی پارٹی آئی ہے تو لوگوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ذریعے اپنا پیسہ لگایا میرے بھی کئی لوگوں نے بتایا میں نے خود کئی لوگوں سے کہا اور بے انتہا پاکستان ہیں جنہوں کروڑوں اربو ڈالر اس وقت پاکستان میں بھیجیں صرف اس لیے بھیجے تھے کہ چوروں سے ہماری جان چھوڑ گئی ہمارا سرمایہ بچے کا پاکستان میں رہے گا کم از کم پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ کو ضرور ہوئی اداروں کو ضرور تھی ہمارے پیسے کو استعمال کریں گے بینکوں میں رہیں گے ملک ترقی کرے گا لیکن چھٹوں نے تعلیم جا کے دیکھا وہ تو لٹے تھے جو کہ ان کے پہلے فوراں ایک کارن کھا گئے وہ دوبارہ آ رہے ہیں آبیسٹی ریکشن آنا تھا یہ میں آپ کو جنون بات بتائیے تو یہ ذرا اداروں کو اس سے بھی اداروں کے لیے بھی میرا میسیج ہے لوگ میری دیکھتے ہیں مجھ سے رابطہ بھی رہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی پولیسی کو نظر پر نظر ثانی کریں یہ طریقہ کار دروس نہیں ہے ہاں جس نے کیا ہے فوج اخلاف کیونکہ یہ بات تو تو میں نے آپ کو کل بھی کہی تھی کہ انڈیا سے ہو رہا ہے ظاہر چی بات ہے انڈیا نے اس نیریٹیف سے فائدرات اٹھانا تھا تو انہوں نے اس کو ٹرگر کیا ہے تیلی لگائیے ان کو ضرور نظر رکھیں لیکن اس پر تھوڑی سی آپ وہ کریں دھڑا دھڑ چھاپے مار کے نہ پکڑیں بہت سارے عام لوگ ہیں بہت سارے اس میں عام سیویل آرم فورسز جو ہیں اس کے میں بھی ہیں سیویل آرم فورسز کی بھی ریٹائر لوگ ہیں تو بہرحال اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے یہ کل کی ویڈیو کے اندر یہ ایک چیز نامکمل رہ گئی تھی تو میں نے آج اپنے کل کے ساتھ اس کو لنک اپ کر دیا ہے تو جناب یہ ایک بات تھی دوسری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج عمران خان صاحب کا جلسہ بہت اہم ہے اس جلسے کو آپ کو دیکھنا ہوگا اس میں عمران خان صاحب بہت ساری باتیں بتائیں گے اور میرے پاس ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو میسج کل کے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو پس پردہ کچھ میسج دیے گئے ہیں ان سے کہا گیا ہے کیونکہ عمران خان کی مقبلیت کو دیکھ کر اب یہ انہیں احساس ہوا ہے کہ شاید کسی کے فیصلے جلد بازی میں درست نہ ہو لیکن میں ان کو بھی قصور وار اتنا نہیں قرار دیتا کیونکہ گزشتہ میں نے جیسے کل کہتا ہے کہ 65 سال سے یہی چل رہا تھا ایک طریقہ کار تھا کہ دو جمع دو دو جمع دو دو جمع دو سمجھ گئے لیکن اب ان کو جا کے پتہ لیا کہ اب وہ دو جمع دو نہیں ہیں بلکہ دو جمع سوا چار ہو سکتے ہیں کیونکہ قوم جو ہے نا جو اصل اس ملک کی جو مالک ہیں وہ جو اب وہ کھڑے ہو چکے ہیں جنہوں نے اس کو اون کرنا چکے ہیں ریاست کو تو اس لیے اب وہ صرف دو جمع دو کی کہانی نہیں چلے گی بلکہ اب دو جمع سوا دو یا سوا چار جو بھی آپ کہہ لیں جس طرح بھی الگیبرا کا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو ڈالیں آپ تو اب لوگوں کو پتہ لگیا ہے تو اس لیے تھوڑا سا معاملہ کچھ میں نے کل اشارہ دی دے کہ ریورس ہونے جا رہا ہے دباؤ ہے اس حوالے سے عمران خان کو کچھ میسیج بھی دیے گئے ہیں ان کو سنا ہے کچھ دعوت وغیرہ پر بولائے جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو میں ہم بات کرنے لگا ہوں دو چیزیں یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ دو فیصلے کی جا رہے ہیں کہیں سے کیے گئے ہیں ابھی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ میں ہم نہیں جانتے ہیں میں صرف اشارہ دے دیتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پرسوں اشارہ دے دیا تھا یہ فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں کہ یا تو عمران خان کو اون کر لیا جائے ٹھیک ہے جی یا پھر ان کو پس منظر سے ہٹا دیا جائے یہ کون فیصلے کر رہا ہے یہ کب کر رہا ہے یہ لوگوں کو خود ہی پتا لگ جائے گا میں ابھی اس پر بات نہیں کروں گا لیکن اگر عمران خان کو اگر پریشر سے ہٹانے کی کوشش کی یا پس منظر سے ہٹانے کی کوشش کی تو یہ ہے میں آپ کو وقص سے پہلے بتا رہا ہوں الحمدللہ میری جتنی باتیں کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں فیصل صاحب آپ اور میں پیشنگوئی نہیں کرتا پیشنگوئی کرنا شرک ہے پیشنگوئی غیب کا علم سروا ہے اللہ کی کسی کو نہیں پتا تھا لیکن جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں جو مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہوتی ہیں اس پس منظر کے اندر ساری چیزیں کو دیکھ کر ہم آپ کو حقیقتا بتاتے ہیں ہم کوئی غلط نہیں کرتے کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ حق کو اندر کبھی گھڑ مڈ نہ کرو حق بات کو گھڑ مڈ نہ کرو اور نہ کبھی اس کو چھپاؤ تو میں اگر جو تذیعہ کرتا ہوں تو میرے پس منظر میں یہ چیز بھی ہوتی کہ جو میں صحیح سمجھ رہا ہوتا ہوں جو دیکھ رہا ہوتا ہوں وہی بات کرتا ہوں میں کبھی خواہشیں نہیں بیان کرتا اس میں بہت سارے لوگ اسی لئے برا بھی مانتے ہیں لیکن میں خواہش کبھی نہیں دوں گا نہ کسی خوشی کے لیے نہ کسی غمی کے لیے ٹھیک ہے جناب تو اگر کسے نے یہ حرکت کی تو مسئلہ بہت خراب ہوگا اور اس تمام صورت اگر کچھ نہیں کرتے یہ اگر خاموش رہتے ہیں اور اس طرح چلاتے ہیں تو یہ بھی آپ سن لیجئے کہ پاکستان کے اندر ایران کے بعد انقلاب ایران میں پاکستان میں انقلاب پاکستان دیکھ رہا ہوں یہ انقلاب پاکستان ہوگا اور اگر کسی نے اس کو دبانے کی کوشش کی تو میں آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ بھا کے لے جائے گا تو لہٰذا دیکھنا ہوگا اور یہ ساری صورتحال آج میں نے آپ کو بتا دیئے ادھر ہائی کورٹ نے کہہ دیا حمزہ شہباز صاحب کی جو درخواست تھی اس کو رجیٹ کر دیا کرنا بھی چاہیئے تھا میرے خیال سے شاید ہائی کورٹ نے دیکھ لیا ہے کیونکہ ہائی کورٹ کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح چلنا تھا جیسے کہ سپریم کورٹ میں چلنا تھا ایس ایس تھا معاملہ لیکن ہائی کورٹ نے بھی سوچا ہے کہ شاید وہ برائرہ پارلیمنٹ کے اندر مداخلت کرنے کے وجہ ہے کیونکہ حمزہ شہباز کی جو درخواست تھی نا وہ بنیادی طور پر کورٹ کو دعوت تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں کودے جیسے کہ سپریم کورٹ کودی تھی لیکن ساری معاملات کو میرے خیال تھے شاید شاید ہائی کورٹ نے اندازہ کر لیا تو لہٰذا انہوں نے آئین ان کو بائی پاس کرنے کے بجائے اس نے کہہ دیا کہ جو فیصلہ ہوا ہے جب ہوا ہے اسمیلی کے طرح جو سپیکر نے جو بھی کہا ہے جیسے بھی کہا ہے وہ اس کو اسی طرح چلائیں فوری انتخابات کرانے کی بات نہیں جو بھی طریقہ کارتا ہے چکا اس پر چلیں یہ دیکھتے ہیں بہرحال آج عمران کی تقریر بہت اہم ہے ساتھی میں آپ کو بتا دوں کچھ اہم چیزیں کہ سری لینکا آپ کو پتہ لگیا سری لینکا دیوالیا ہو گیا وہاں پہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ فوج سنبال چکی دوسرے ایک بات ہے کہ چوبیس مئی کو بائیڈن گیر مودی کی ملاقات ہو رہی ہے کوارٹ کے مسئلے کے اوپر وہاں بھی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پھر پاکستان کے حوالے سے بھی دو اہم جو ہیں ٹاپک آنے والے ہیں اور وہ کیا ہوں گے ٹاپک وہ مجھے ایک دو دن میں ان کا ایجنڈا پتہ لگ جائے گا تو پھر میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دوں گا اچھا دوسری ایک بات یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے اس وقت بھارت کے ساتھ کہ وہ چین اور چین کے خلاف اور روس کے خلاف جو ہے امریکہ کی مدد دے اس پہ اوپر ابھی تک بھارت نے تو کچھ نہیں کہا لیکن ہمیں جو سپارتی ذرائع سے پتہ لگ رہا وہ یہ ہے کہ بھارت نے ایک چیز پر اضامندی ظاہر کر دی ہے کہ اگر چین کے ساتھ تائیوان کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ بہرہ ہند کے اندر زیادہ سے زیادہ ایکسس جو امریکہ کو دے گا اور اسپیس کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ انہوں نے کچھ معاہدے کی ہیں وہ معاہدے کیا ہیں اس کی بھی انشاءاللہ ہمیں تفصیل ایک دو دن میں مل جائے گی دوسرا چین کا اور میں نے تائیوان کا بتایا تھا حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اور بالکل میں نے کل آپ کو بتا دی تھا دو دن پہلے اشارہ کیا تھا کل کے ویلوگ میں بتا دی تھا آج میں کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے چونکہ کل امریکہ نے جب یہ بات کہی کہ تائیوان کے حوالے سے تو اس کے فوراں بعد ہی یہ بیان آ گیا امریکہ کی بیان کے بعد چین کا سخت ریاکشن آیا اور اس نے کہا تھا کہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ہمیں یہاں پر ڈسٹرپ کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے تائیوان کے معاملے کو یوکرین کا معاملہ نہ سمجھے اس کے بعد پھر ایک اور بیان امریکہ کی طرف سے ہے کہ وہ کسی اپنے ریپریزنٹیٹیو کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اب روس چین نے یہ کہا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بھی نینسی پولوسی یا کوئی بھی اگر یہاں پر آیا تو اس کی سزا برائراز دھکت نہیں پڑے گی امریکہ کو اور اس کے ساتھ ہی فوراں یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ ایک سو دس کتنے ایک سو دس چھوٹی تعداد نہیں ایک سو دس نیوکلئر میزائل چین نے امریکہ کے جانب کر کے لاؤنچ کر دیئے ہیں یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں یہ کنفرم بات ہے ایک سو دس انتہائی خطرناک نیوکلئر میزائل نارمل میزائل نہیں امریکہ کی طرف لاؤنچ کر دیئے ہیں اور یہ اس لیے کیا گیا ہے جب امریکہ کے یہ بیان آیا تھا اور ان کا جو بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن جب اس کو دیکھا کہ انہوں نے وہ حرکت میں آ رہا ہے اور اس چین کے پانیوں کے قریب آ رہا ہے تو یہ ساری صورتحال انتہائی خطرناک ہے لیکن ایک اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ امریکہ نے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے یہ جو ابلیسی قوتیں ہیں یہ بڑی بڑھتی جا رہی ہیں امریکہ نے اپنے جنگ کا یوکرین کی جنگ کا سہارا لے کر سارے کا سارے یوکرین کو تباہ کیا زینلنٹس کی تو ہے ان کا ٹاؤٹ میں نے آپ کو بتا دیا اب وہ سارے سارے یورپ کے اندر اپنی فوجوں کو لا رہا ہے پورے یورپ کے اندر اپنے پنجے جو ہے وہ امریکہ گاڑ رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک پہ دی کہ امریکہ اپنے تمام تقریباً دیڑھ سو یا دو سو نیوکلئر ہتھیار وہ سارے یورپ میں لے کر آ رہا ہے یعنی انگلینڈ کے اندر بنکرز بنائے گئے تھے چودہ سال یا پندرہ سال سے وہ خالی پڑے تھے ان بنکرز کو خالی کرایا جا رہا ہے یہ ہمارے بیلجیم میں رکھوا جا رہا ہے جرمنی میں فرانس کے اندر اور ترکی کے اندر وہاں پہ لاکے نیوکلئر ہتھیار یہ جمع کر رہے ہیں بھئی کیوں ان لوگوں کو امریکہ کی وجہ سے سمجھ بھی نہیں آتا میں نے اس بات کے اوپر ایک دفعہ پہلے بھی آج سے چند دن پہلے میں نے یہ بات اٹھائی دی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ڈبلومیٹک پرسپنزر ہے میں ٹھنگ ٹینکس بغیرہ آپ نے جو کہا ہے ہمیں جو مشورہ لیکن کہا الحمدللہ میرے مشورہ لوگ مانتے ہیں شکر گزاروں میں ان لوگوں کا میری کوئی اوقات نہیں لیکن یہ سرکار ادبلالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ میری بات کو کہیں کوئی اہمیت دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے یورپ کو اس طرح نہیں جانا چاہے اور ہم اپنی اہم میڈنگز کے اندر اس چیز کو اٹھا رہے ہیں تو وہ تو ہم نے کہا ہی تھی جس لیے کہی تھی کہ وہ جو تیل کا مسئلہ تھا اب وہ اس سے زیادہ بڑھ کر آ گیا معاملہ وہ امریکہ کے نیوکلے ہتھیار یہاں رکھ رہے ہیں تو اب مجھے بتائیے جب روس کہہ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ بتا دوں کہ یہ تمام صورتحال جو میں آپ سے بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی پتا ایک نئی صورتحال لے ہوئی کہ چین نے نیٹو کو بھی تھریٹ کر دیا ہے اس نے کہا کہ کہ ہمارے معاملے میں اگر آیا تو ہم نیٹو کے بر بھی اٹیک کریں گے نیٹو میں اٹیک ہونے کا مطلب ہے کہ سارا یورپ پورا یہ تو سارا آج بیلجیم سارا یہ فرانس بگر آئی تو سارا نیٹو میں اور اہم علاقے ہیں یہ سارے کے سارے اگر روس بھی ادھر کر لے اپنے میزالوں کو رکھ یورپ کی طرف اور چین بھی ادھر کر لے تو مجھے بتائیے یورپ رہے گا کدھر تو مجھے پھر وہی بات جو آتی ہے سرکار ادو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی حادث مبارکہ کہ کس طریقے سے تباہی ہوگی اور جو چیزیں میں نے تشریح کیا اس کے اندر کہیں نہ کہیں مجھے یورپ اور اس کے بعد مشیق و بستہ جو ہے کہیں نہ کہیں جاتا وہ نظر آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس رہے تو نہیں جا رہا ایکزیکلی اسی طرف جا رہا ہے کہنا کا مقصد یہ ہے کہ حالات جو ہے بڑے گھمبیر ہیں اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کسی کو کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہے یا بلکل عزیاب اندازہ لگا سکتے ہیں تو کم از کم عمران کی حکومت سے ایک فائدہ یہ تو تھا کہ عمران کو گو کے فسا دیا تھا انہوں نے اور یہ میں نے کل بتا چکھوں کہ عمران خان کو اس طرح ہٹانے کے اوپر ٹھیک ہے روس کا بیان آ گیا چین کا بیان آ گیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں انتہائی مصدقہ طور پر میں اپنے ذرائع سے میں کسی کی بات نہیں کر رہا کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا میرے اپنے ذرائع جو میرے رابطے رہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک واجبی سے بیان تو دے دی ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جناب چین کا بھی بیان آ گیا میں سعودیہ وغیرہ کی بات نہیں کر رہا میں چین اور روس کی بات کر رہا ہوں آ گیا بیان بڑی اچھی بات ہے نارملی ہوتا ہی ہے لیکن دل سے وہ خوش نہیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دی اسی دوران ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں آج کہنے جا رہا ہوں کہ چین تائیوان امریکہ یوکرین رشیہ اس تنازع کے بیچ میں بہت جلد آپ کو ایران بہت بڑا جو ہے آپ کو ایک وہ دینے والا ہے سرپرائز وہ ایران کیا سرپرائز دے گا وہ آپ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ چند دن میں ہی پتا لگ جائے گا آج کیا اتنا ہی آج کے لیے بیرون لقوائمی خبریں بہت تھیں لیکن پاکستان کی بھی تھی میں نے کر دی ایک دو منٹ زیادہ ہو گیا تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ خبریں بڑی اہم ہوتی اور آپ کو بتانا ضروری ہوتی ہمارا میڈیا تو ساری چیزیں بتاتا نہیں ہے اور لوگ کہتے بھی کہ فیصل صاحب ہمیں کوئی لیکن پھر بھی میں آپ کے وقت کا خیال کرتا ہوں ایک دو منٹ زیادہ ہو گیا میں اس کے لیے معذرت کہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہے ایک آزاد اور خوددار قوم کی طرح خدا ہمیں جینا سکھا ہے اللہ حافظ